نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ بھائی میری بیوی کو تنگ کرتا تھا غیرت کے نام پہ قتل کرتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل کرنے سے کچھ دیر پہلے اس کی خونہ خون بلکہ اب چیرہ اس سے خون سے بھراو ہے اس کو بے تہاشا تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اس سے ویڈیو بنوارا ہے یعنی رئیس اس ویڈیو کے اندر بول رہا ہے کہ میں یہاں پر ڈکیتی کی نیت سے آئے تھا ان لوگوں نے مجھے پکڑایا مولے والوں کی مدد سے اور اس کے بعد میری یہ درگت بنائی ہے مجھے خون مارا ہے میں تو یہاں پر ڈکیتی کیلئے آئے یہ ویڈیو فران کے موبائل سے برامت کی ہے پولیس نے اب فران اس کے کہانی کیا سنا رہا ہے فران نے یہ ویڈیو کیوں بنائی اور آخری جو کال رئیس سے جان بوچھ کے اپنے دوستوں سے کروائی گئی کہ بیٹھک پر ملتے ہیں یہ جو ویڈیو نکل کر آئی ہے اس کے پیچھے پروپر ایک کہانی کیونکہ نہ فران کو پتا تھا کہ رئیس اپنے ساتھ دوستوں کو لا رہا ہے اور نہ رئیس کو پتا تھا کہ فران اس کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گا نہ آمنہ کو پتا تھا کہ بھائی یہ معاملہ اتنا گرم ہو جائے گا اور اس کے بعد رئیس کی موت ہو جائے گی یہ انیکسپیکٹڈ چیزیں تینوں کرداروں کی ہوئی تھی اور تینوں لوگوں نے پھر اپنے سے آگے بڑھ کے یہ فیصلہ کیا جس میں سے آمنہ اور فران شاہ ملتے کہ اس کو موت کے گھاٹ اتارا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستوں جناب لاہور کا جو یہ واقعہ ہے ڈیلیوری بوائی کیس رئیس کو جس طرح سے 23 سال کا یہ لڑکا تھا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس نے کئی سوالات کو جنم دے دیا کہ جناب ایک گھرے لو شخص جس کا نام فرہان تھا اپنی بیوی کا افیر چھپانے کے لیے وہ اس حد تک گر گیا کہ اس نے ایک 23 سالہ لڑکے جو کہ اپنے گھر کا کفیل تھا اپنے گھر میں خرج بیشتا تھا اتنا زیادہ نہیں کماتا تو اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر رہا اب اس کیس کے والے سے کچھ نئے انکشافات نکل کر سامنے آ رہا ہے پولس کے پاس ایک ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو ہے رئیس کی مرنے سے کچھ دیر پہلے اس ویڈیو کے اندر رئیس کے موز سے خون نکل رہا ہے اس کی آنکھوں میں سے خون نکل رہا ہے اس کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو روڈ پر پکڑ لیا گیا کوئی ڈکیتی کوئی چوری کرتے ہوئے اور اس کو عوام نے سوت کے رکھ دیا بہت بری طریقے سے مارا ہے اسی طرح کی ایک ویڈیو پولس کے پاس موجود ہے اور یہ کس کے پاس سے برامت ہوئی ہے یہ کسی نے پولس کو دی نہیں ہے یہ فرحان کی موبائل سے پولس نے برامت کی ہے اب جناب آپ پوچھیں گے کہ یہ ویڈیو کب اور کیسے اور کس طرح سے شوٹ کی گئی کیونکہ فرحان نے تو رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور اپنا بیان دیا ہے نا کہ بھائی میں نے غیرت کے نام پہ اس کو قتل کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیرت کے نام پہ آپ نے اس کو قتل کر دیا اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا جو کہ طویل عرصے سے اس کے ساتھ ریلیشنشپ کے اندر تھا اب چلیں یہ ایک الگ بحثے لیکن اس ویڈیو کی طرح واپس آتے ہیں اس ویڈیو کے اندر رئیس یہ بول رہا ہے کہ بھائی میں یہاں پر ڈکیتی کرنے کے آئے تھا ڈکیتی کی نیت سے آئے تھا ان لوگوں نے مجھے پکڑا ہے مجھے مارا ہے مجھے پیٹا ہے میں اپنے پیئے پر پشمان ہوں میں ندامت ہے میں یہاں پر چوری کرنے کے لیے آئے تھا اس سے پہلے بھی میں یہاں پر چوری کر چکا تھا اور ان لوگوں نے میرا یہ حال کیا اب یہ ویڈیو فرحان نے رئیس کی کیوں بنائی یہ ایک بڑا بنیادی سوال اب آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ اب پولیس ذرائع سے جو کچھ انکشافات کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئیں وہ بہت ہو شروع ہیں یہ کیس روزانہ کی بنیاد پر اس کی ایک نئی جلد نکل کر سامنے آتی ایک نئے راست پر سے پردہ ہٹتا ہے رئیس کو جناب فرحان نے بلایا یہ بات فرحان بھی کہتا ہے کہ میں نے رئیس کو بلایا اور اس کے بعد کیونکہ وہ میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا اس لئے میں نے غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیا اچھا جناب غیرت کے نام پر قطع آپ نے کر دیا لیکن اس وقت آپ کے گھر میں نہ آپ کی بیوی تھی نہ آپ کے والد صاحب تھے نہ آپ کی والدہ تھی اور محلے میں کوئی بھی نہیں تھا مطلب ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے مار پیڑ کے بعد قتل ہوتا ہے ابھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ برابر والے گھر میں بھی آواز جا رہی ہوگی مطلب اتنی مار پیڑ ہوئی اتنی چیخم چلوئے لیکن کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہوئی بڑی دلچسپ بات یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ فرحان نے رئیس کو بلایا ضرور تھا لیکن مار پیڑ کرنے کے لئے اور قتل کرنے کے لئے نہیں بلایا تھا اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا اس کے والد صاحب نہیں تھے کیونکہ اس نے والد صاحب کو بول دیا تھا کہ یار میری بیوی کو تنگ کر رہا ہے ایک شخص مجھے اس کو سمجھانا ہے پیار سے تاکہ یہ معاملہ کوٹ کچھری اور پولس تک نہ آ جائے تو آپ کچھ دیر کے لئے باہر چلے جائیں ورنہ آپ سوچئے گھر کے اندر قتل ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر اتفاقیہ طور پر کوئی بھی نہیں ہے نہ باہر والوں کو پتا چلتا ہے نہ نیچے والوں کو پتا چلتا ہے اس کی لاش کو جلا کر آ جاتے ہیں لیکن کسی کو کانو کان خبر نہیں اب جناب کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں آمنہ کی موبائل سے فرحان نے کال کروائی آمنہ کے دھروی رئیس آ گیا رئیس بات کرنے کے لئے آئے تھا آمنہ نے اس کو پکچر الگ دکھائی تھی آمنہ نے اس کو پکچر ہی دکھائی تھی کہ بھائی فرحان کو پتا چل چکا ہے ہمارے رشتے کو بارے میں اور وہ بات کرنا چاہ رہا ہے رئیس چونکہ اس کیس کے اندر اس معاملے کے اندر وہ انسان تھا جو کہ سب سے زیادہ اپنے اموشنز کو انویسٹ کر رہا تھا وہ سب سے زیادہ محبت کرنے لگیا تھا آمنہ کے لئے ساری چیزیں بختی تھی کچھ ٹائم کے لئے تھی کچھ ٹائم کی ریلیشنشپ تھا اس کے بعد ختم ہو جائے گا یہ لانگ لاسٹنگ نہیں تھا یہ فور ٹائم بین تھا مام اب جناب رئیس کہتا ہے کہ یار میری محبوبہ خطرے کے اندر ہے تو مجھے جا کے بات کرنی چاہیے وہ ان لوگوں میں نہیں تھا جو تم دماغ کے بھاگ جائے وہ چلا گیا بھا اب جب چلا گیا باتچیت ہوئی باتچیت میں اس نے دکھا دیا کہ بھائی میں تنگ نہیں کر رہا ہوں آپ کی بیوی میرے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے بھائی اگر آپ کی بیوی مجھ پر یہ الزام لگا رہی کہ میں تنگ کرتا ہوں اور آپ پولیس میں جانا چاہتے ہیں آپ میرے خلاف ایف آئی آر درج کرانا چاہتے ہیں کیونکہ فرحان نے اس کو یہ دھمکیا دی تھی کہ اگر تم باز نہیں آئے تو اگلا قدم میرا یہ ہوگا کہ میں پولیس میں جا کے تمہارے خلاف کمپلین کرو انہوں نے کہا آپ سو دفعہ کیجئے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ کیجئے اور تحقیقات ہوں گی تو پھر یہ چیٹز بھی آئیں گی یہ ویڈیوز بھی آئیں گی یہ تصاویر بھی آئیں گی یہ کال ریکارڈز بھی آئیں گی یہ تمام چیزیں آ جائیں گی پھر پتا چل جائے گا کون کس کو چھیڑا تھا میں تو بات کرنے کے لیے آئے ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس سے بھی فرحان نے کہا بھائی میری بیوی ہے تین بچوں کی امہ ہے جب اس نے پکچرز وغیرہ دیکھی اور پھر اس کے پاس مستقل کال آ رہی رئیس کے پاس کال کس کی آ رہی تھی وہ ان لوگوں کی آ رہی تھی جن کے ساتھ وہ فرحان سے ملنے کے لیے آئے تھا فرحان کے ساتھ جب ملنے کے لیے آئے تھا تو رئیس کے کچھ دوست ہے وہ نیچے کھڑے گئے تھا ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے رئیس ان کی کال مستقل ڈسکنیک کر رہا تھا جب یہ بات ہوئی یہاں تک کہ بھائی میں اس کو لیگ کر دوں گا اگر آپ نے ایف آئی آر کدرج کرانی ہے آپ کرائیے میں پھر اس کو ساری چیزیں لے کر آؤں گا تب یہ مار پیڑ والا معاملہ ہو اور فرحان اور آمنا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اکیلہ نہیں آیا ہے آبیسلی اس نے کسی نہ کسی کو تو بتایا ہے اور لے کر آیا اور یہ پتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کے اندر آیا ہے انہوں نے اس کو مار پیڑ کرنے کے بعد اور بے تہاشت اشدود کا نشانہ پر تب خونہ خون ہو گیا تھا اس کا مویار جب اس کو مار کے جلایا گیا ہے اس وقت اس کی بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ حالت اس طرح کی تھی کہ ہر جگہ سے اس کے چہرے سے خون نکلا تھا مار پیڑو رہی تھی تب اس سے ویڈیو کیوں بنوائی ویڈیو اس لیے بنوائی گئی کہ بھائی یہ بتایا جائے کہ یہ ہمارے گھر میں ڈکیتی کی نیت سے آئی تھا ہم نے اس کو بلایا تھوڑی تھا اگر کوئی یہ سوال کرے گا کہ یہ آپ کے گھر آئی تھا تو ہم کہہ دیں گے ہاں بالکل آئی تھا دکیتی کی نیت سے آئی تھا دیکھیں ہم نے اس کو پکڑ کے ویڈیو بنائی پھر ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا ورنہ سوچئے کہ جس بندے کو انتہا سے زیادہ مارنے والی بات ہو رہی ہے اس کو قتل کرنے والی بات ہوئی ہے غیرت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے تو ویڈیو بنانے کا کیا تک بنتا ہے کومن سینس کی بات ہے نا مطلب کہانیاں بے تہاشا ہو سکتی ہیں لیکن یہ کومن سینس بھی تو پریویل کرتی ہے نا اس کی ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے اپنے پاس سیف کر لی کسی کو نہیں دی نہ پولیس کو دکھائی نہ کسی اور کو دکھائی لیکن جب پولیس موبائل چیک کر رہی تھی تو اس کو ویڈیو مل گئی اور جب مل گئی تو انہوں نے پوچھا یہ کب کی ہے تو پھر فرحان نے ساری چیزیں کھول کے بتا دی کہ بھائی یہ اس طرح ہوا تھا اور بھی لوگ موجود تھے تو ہم نے اس لیے بنا لی تھی اور پھر ہوا یہ فرحان نے ان لوگوں کو کہا کہ چلے جاؤ ساری رئیس نے کہا کہ چلے جاؤ میں کچھ ٹائم یہاں پر رکوں گا اس کے بعد بیٹھک پر ملتے ہیں وہ لوگ لڑکے ماں پر چلے گئے جب کوئی دوبارہ سے کسی کی کال نہیں آئی دوبارہ سے کوئی دروازے پر نوک کرنے نہیں آیا تب انہوں نے اس کی لاش کو نکالا ہے اور اس کے بعد اس کو جلانے کے لیے لے گا یہ جو ٹوٹل سٹوری ہے نا وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے اب اس کیس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر تحقیقات ہونے چاہئے جس پر بات چیت ہونے چاہئے کیا واقعی میں یہ کیس ویسا ہی ہے جیسا کہ فرحان اور آمنہ بتا رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ اپن ان شٹ کیس ہونا چاہیے نا لیکن اپن ان شٹ کیس نہیں ہے پولس اس بات کو کہہ رہی ہے کہ چھے مہینے سے ان کا ریلیشنشپ چل رہا تھا خیر دناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعایں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی